آزام نکو میرا نام ہے موز احمد قلانی اور میڈیا ورل ٹونٹی فور بھائی سیون کی طرف سے ہم آپ کے لئے لے کے آئیں ایک برینڈ نیو زبردستہ روڈ شو بھائی موز احمد قلانی آج ہم ہفتہ بزار میں کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کی طرف سے جو مسلسل مہنگائی میں بتتریز اضافہ ہو رہا ہے اس سے ان کی عام زندگیوں پر کیا اثر ہو رہا ہے ایک عام آدمی کی زندگی میں کیا اثر پڑھ رہا ہے یہ ہم لوگوں سے جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ ہیں کیمرامین نحال فیصل آج ہم لوگوں سے تھوڑا سے بیوز لیتے ہیں تو جلائیں دیکھتے ہیں لوگوں کے کیا بیوز ہیں یہاں کے بہترین سے جو ہے رکشہ ڈرائیور موجود ہیں ان سے سب سے پہلے بات کریں گے جناب کہ جب سے یہ آپ کا سب سے پہلے نام کیا جی سارم علی سارم صاحب میرے ساتھ ہیں آپ کیا کرتے ہیں سارم صاحب میں رکشہ چلاتے ہیں رکشہ چلاتے ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے ایک سوڑ تالیس روپے تقریبا ایک لٹر ہو گیا ہے جبکہ جو کرائے ہیں وہ ابھی بھی وہی بیس تیس روپے چل رہے ہیں تو آپ چلاتے ہیں کیا آپ کو جو ہے نا اس میں بچت ہوتی ہے کوئی سر بڑی مشکل سے سو ڈیڑھ سو روپے بچتے ہیں جو کتنے گھنٹے رکشہ چلاتے ہیں تقریبا ڈیلی کا بارہ گھنٹے چلاتے ہیں بارہ گھنٹے چلا کے تقریبا آپ کو کوئی اتنی بچت ہو جاتی ہے کہ آپ گھر کی روٹی پوری کر لیں کوئی چھو ہے خرچے پورے کر لیں بچے پڑھا لیں نہیں سر تو اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ کا کیا بہگام ہے کہ کیا کرے گورنمنٹ یہ گورنمنٹ نے بھی صحت کاٹ بھی دے دی ہے اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہے نہیں سر کوئی فائدہ نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے جی سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرائب آیا جائے اور پٹرول کی کمی پیشی ہو اور جو رکشہ والے ان کو کمس کم کوئی سبسیٹی دی جائے اس معاملے میں ہیں کوئی بچت کی جائے کوئی روٹ پرمنٹ نکالا جائے پولیس والے بھی تانگ کرتے ہیں آپ کو اس معاملے میں لٹی سی والے بہت تانگ کرتے ہیں لٹی سی والے تو رام نہیں کرتے بار دو سارجنٹ لٹی سی والے کھالی لقشے کو روکے چلان کر دیتے ہیں آپ کے اچھا جی تو یعنی جو بچت ہوتی ہے وہ تو وہ چلانوں میں چلے جاتی ہے جو بچت ہوتی ہے دیکھے جی یہ سب سے مین ایشو جو آج کل ایک غریب آم کا جو پہلا مسئلہ وہ یہی ہے کہ پٹرول ایک تو اتنا مہنگا ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لٹی سی چلان کر دیتی ہے پولیس تنگ کرتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے دوارمنٹ کو پھر اگام لینا چاہیے جی انہوں کو خود خیال ہونا چاہیے کہ قریب آم کیا جائے ایسی ہے جناب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں آگے وہ لوگوں سے بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو ہے کیوں کیا نام ہے آپ کا والیکم اسلام احمد عبد الرحمہ احمد صاحب کیا لینے آئے ہیں آپ افتہ بزار سے مچھلی کا موڈ بنا تھا تو آئے ہیں مچھلی کھانے آئے تھے آپ مچھلی لے کے فش پارٹی کا موڈ تھا آج دوستوں کے ساتھ آج فش پارٹی کیا لگتا ہے یہاں پہ ریٹ سیکھ ہے آپ کو کیا لگتا ہے ریٹ ہر ہفتے آتے ہیں تقریباً بڑی رہے ہیں ہفتہ بزار کا کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں ہے اس حوالے سے دیکھا جائے جو دوسری جگہوں پہ ریٹ ہے عام دکانوں پہ وہی یہاں پہ ریٹ لگائے جا رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے تقریباً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کوئی دس بیس کا بھی نہیں ہے وہ ہر ہفتے بڑھا دیتے ہیں اتنا ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی کے حوالے سے یہی کہوں گا سر کہ غریب کی زندگی کو انہوں نے عجیرن کر کے رکھ دیا تباہ کر دیا تو عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اس معاملے میں مران خان صاحب صرف اور صرف ان ملکوں کے ساتھ ہمارا معازنہ کر رہے ہیں جو عوام کو اپنی عوام کو سہولتیں دیتے ہیں کیا میسیج کیا دیں گے میسیج یہی ہے کہ پلیز آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ملک کو دیکھیں یہ نہ کریں کہ آپ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ان کی گورنمنٹ اپنے سیٹیزن کو اتنی ہی سہولتیں اتنی ہی فسیلیٹیز دیتے ہیں ہمیں وہ فسیلیٹیز نہیں ملتی وہاں ایجوکیشن ہسپیٹل وہاں عوام کا یہ خرچہ نہیں ہے وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے ہمیں ہر جگہ پہ اپنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے اور اسی طرح یہاں آئے تو یہاں بھی یہی حالات یعنی یہ ان کا کوئی فائزہ نہیں سو بند کر دیں پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتظامیہ جو یہاں کیا آپ نے لوکل انتظامیہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہے انتظامیہ یہاں تو پہلی بات ہے کوئی نظر ہی نہیں آ رہی کوئی ریٹ لیسٹ کوئی اس طرح کے معاملات یہاں پہ دکھنے کوئی نہیں ہے ہر بندہ کھڑا ہے اپنے ریٹ کے مطابق چیزیں بیج رہا ہے اور جو آئے جی آپ ہی آئے داری کرنے آئے تھے چیک کر رہا ہوں کیا کوئی سستی ملیا ہے کوئی چیزیں ہر ریڈی جتنی بھی ریڈیاں ہیں ہر کالیتا سب کا اعداد لیڈا ریڈ ہے کوئی ایک فکس ریڈ نہیں ہے فکس ریڈ انتظامیہ کوئی نہیں ملی آپ میں نے پیاد لیا ہے ایک ریڈی سے اٹھائی ساو اٹھائی کلو ایک ساو کے دوسری ریڈی پہ تین کلو تیسری پہ پھر تین کلو اس طرح کا کیا عمران خان صاحب کو میسیج دیں گے آپ عمران صاحب کو میسیج دوں گا کہ وہ تو اچھا سوچ رہا ہے لیکن عوام جو آئے ستیر سار سے بگڑی ہوئی ہے جس کے خاندان میں جس کے تیل جسم میں دو نمبری خیلی ہوئی ہے آپ سمجھتے کہ عوام خراب ہے عمران خان خراب نہیں ہے ہوتے ہوتا بھی کوچھر سا تو لگے گا نا کوچھر سا تو اس کو دیں پانچ سال میں تو وہ ابھی کوئی سیٹ بھی نہیں سماغ رہا جس وجہ سے ہوئی ہے وہ تو کوئی بات نہیں کرتا جس وجہ سے ہوئی ہے نواز شریف کے دور میں پچاس رویے سو رویے ریڈی کا اٹھائی تھا یہ انتظامیہ آپ سے لے رہی ہے یا جگہ لے رہی ہے یا یہ فکس ہو گیا کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جس بات کا بھی لے رہے ہیں پانچ سو رویے ہم ادا کر رہے ہیں نواز شریف کے وقت میں پچاس سو رویے دیتے ہیں نواز شریف کا دور اچھا تھا امران خان صاحب اچھے نہیں ہے وہ ہمیں نہیں پتا کھل کے بتائیں نا کھل کے گھرے کو ہمیں ڈر لگتا ہے دانہ پانی اپنے گھر سے نہیں کہتے کوئی دیتا ہے ہمیں آپ کو کہہ لگتا ہے امران خان صاحب کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے سمجھلے فیل ہو گئی ہے نواز شریف میسیج دیں میسیج ہم کسی کو نہیں دینا چاہتے ہیں امران خان صاحب کو کچھ کہنا چاہیں دل کی بات کہنے دیں دل کی بات نہیں سب سے اچھا جو ہے نام اور کردار اور سب سے اچھی عزاد میرے اللہ کی ہے بس بہت شکریہ جی سونہ جو اسام لیکم کیا نام ہے آپ کا میں نام منظر ہے آنٹی آپ پیدر آئیں تھی یہ آج ہفتہ بزار لگا ہے اور یہاں پہ کہتے ہیں جی بڑا سستہ بزار لگا دی ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کوئی سستہ بزار نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے مو بولے دام لیتے ہیں مو بولے چیز کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں یہاں پہ مہنگائی ویسی کی ویسی ہے بڑیتی جا رہی ہے کوئی سفتی ہے نا جو ان کے مو سے نکل جاتا ہے نا ریڈ یہ وہی ریڈ لیتے ہیں کوئی یعنی بارگیننگ نہیں ہو رہی اور گورنمنٹ کے جو ریڈوں نے وہ نہیں ہے اپنی مرضی سے ریڈ لگا ہے اپنی مرضی سے چیز دلہ انتظامی یہاں پہ کہیں نظر نہیں آتی جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں دیکھ رہا کبھی کچھ نہیں نظر آیا یہاں پہ آپ کو یعنی انتظامیہ کے مہزر کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہے یہ دکانداروں کے اپنی امن معانی ہے اپنی مرضی سے ریڈ لگاتے ہیں اپنی مرضی سے سوڈا دیتے ہیں کوئی یعنی کہ جو گورنمنٹ کے ریلیکسیشن کچھ نہیں ہے نہیں کچھ لیا آپ نے یہاں سے میں نے ایک دو چیزیں لیا وہ مہنگی بود میں واپس آگئی یعنی اتنی مہنگائی ہے کہ یہاں پہ بھی آکے آپ افورڈبل نہیں ہے ایک آم آدمی یہاں سے کوئی چیز خرید نہیں پا رہا تو عمران حان کے نام جو عمران صاحب کہتے تھے جی ہم نیچلے طبقے کو اوپر لائیں گے کیا کہنا چاہیں گی کچھ بھی نہیں لے کے کہیں بھی تو پاس ان سے التماس ہی ہے کہ وہ ان کی میر بانی وہ غریبوں کا کچھ سے کیا رکھیں دیکھیں بیٹا میر تو لے لیتے ہیں جب کسی کا سا ایک میں ہے وہ میرا خامد نہیں ہے میں بھی حصہ آ رہا ہوں میرا بچے چھوٹے ہیں تو اتنے سورسیز ہی نہیں ہے ایک آم آدمی جو ہے جس کے وسائل کام ہیں اس کے لیے زندگی گزارنا سان ہوئا مشکل ہو گیا پہلے سے بھی زیارہ مشکل ہو گیا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا امران خان کے ساپ کوئی ڈوائس دیں کوئی قوم کو نصیت کریں گے یہی کہتے ہیں کہ امران خان سے التماس ہے ہم نے اسے اتنی یعنی کہ خوشدلی سے وارڈ دیئے تھے ان سے کہا تھا کہ یہ امران خان صاحب آئیں گے تو یہ کچھ غریبوں کا خیار رکھیں گے لیکن کچھ نظر نہیں آرہا ہمیں بہت شکریہ آپ مہم عزمہ آپ ادھر آئیں تھی ہفتہ بزار یہ لگا ہے یہاں کوئی آپ کو پرائیس کنٹرول نظر آیا ہے کوئی مہنگائی کیمتوں میں کوئی کمی ہے یا بس نارمل ہی چل رہا ہے نارمل ہی چل رہا ہے کوئی کمیتوں میں کمی امران خان صاحب نے وعدے کیا تھے کہ ٹیکسز نہیں لگائیں گے مہنگائی میں کمی کریں گے جو پچھلے تین سالوں سے تو نظر نہیں آرہا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کیمتیں اسمانوں پر چلی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گیا آپ آدمی کی فورٹ سے باہر ہے یہ ہفتہ بزار میں بھی یہی حالت ہے کہ پرائیس کنٹرول نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر چیزیں سستی مل رہی ہیں نہیں یعنی کہ مارکیٹ کے لحاظ سے دس پندرہ یا بیس روپے کا فرق ہے ویسے اتنا زیادہ دس پندرہ روپے کا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی فرق ہے ادرگ لی ہے اچھا ان پر آپ کو کمی نظر آئی ہے گورنمنٹ کچھ کوشش کر رہی ہے کام کرنے کی آپ کو لگتا ہے یا نہیں کوشش تو کر رہی ہے مگر پھر بھی کنٹرول نہیں ہو میسیج دینا چاہیں گے گورنمنٹ کو ہمارے چینل کے درو میسیج یہی دینا چاہیں گے کہ ہماری انکم بڑے سرمایہ کاری بڑے یہ کرونا کی وجہ سے جو حالات ہیں یہ حالات بہتر ہو ہر آدمی افورڈ کر سکے بزنسمنٹ افورڈ کر رہے ہیں ان کا تو بزنس چلڑ ہے مگر جو عام آدمی ہے جو ان کی افورڈ سے باہر ہے جو ملتور طب کا ان کے لیے زیادہ ہی مشکلات ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے گا کیا نام ہے آپ کیا عبدالجبار عبدالجبار صاحب یہ ہفتہ بزار لگا ہے ماشاءاللہ سے تو آپ آئے ہیں فیملی کے ساتھ بچے نے بھی کچھ چیزیں لی ہوئی ہیں کیا لگتا ہے یہ پرائیسز کنٹرول میں ہے سر پرائیسز کنٹرول میں بلکل نہیں ہے کیا لگتا ہے یہ آن کوئی انتظامی ہے جو ہے کسی کا بندے کا اپنا سسٹم لگایا ہے جس طرح کسی کی مرضی ہے چلا رہا ہے کوئی کنٹرول کو پوچھنے والا مہنگائی ہے ہاں جی بالکل ہے کتنی ہے کہ ہم آدمی کے پہنچ سے اوپر چلی گئی ہیں چینٹیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی اتنی نہیں ہونی چاہیے کیا کہیں گے آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا کنٹرول کل کے پتائیں کہ آج عمران خان کو آپ کیا ایک میسیج دیں گے میرے چینل کے دروہ عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن نیچے کی جو اس کی ہیں لوگ کام کرنے والے وہ صحیح کام لیکن اگر گار کا سربراہ ہی ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک بھی ہے تو نیچے کام ہی نہیں کہہ رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قصور نیچے والوں کا عمران خان صاحب بلکل ٹھیک ہیں عمران خان صاحب ٹھیک آدمی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن نیچے والے لوگ بلکل کوشش نہیں کر رہے ہیں نیچے والے وہ تو انہی کے لائے ہیں تو وہ ایک بندہ پھر پورے ملک پہ تو نہیں نا ڈنڈا لے کے بھاگ سکتا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیم بدلنی شاہیے وہ تو اتنی دفعہ حالت ہی بدل چکے ہیں نہیں وہ نہیں جس طرح وزیر اعلی یا گورنر وغیرہ ان لوگوں پہ زیادہ فوکس کرنا جائے چلے بہت شکریہ سر نام ہے آپ کا سر محمد زبیر زبیر صاحب آپ دکان دارہ ہیں یا خریدنے آئے ہیں نا دکان دارہی ہیں کیسے ہیں یہاں کسٹمر جو آرہا اس کی قیمتیں خرید ہے لوگ خرید دارہی کا رہی ہے بس بوچ کے واپس سلے جاتے ہیں پوچ کے جانے کہتے ہیں ہر چیز مگائی پہ جارہی ہے مگائی نیچے نہیں آرہی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بہنگی بیچ رہے ہیں چیزیں یا آپ سستی بیچ رہے ہیں سستی بیچ رہے ہیں پھر بھی نہیں لے رہے ہیں پھر بھی نہیں لے رہے ہیں پھر بھی نہیں لے رہے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ آپ کو وہ کہتے ہیں تم ہی خان صاحب کے ساتھ ہیں تم بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ پھر ان کو اب کیا کریں مانے ملوک کا وزیری آزم ہے آپ کہتے ہیں صحیح بند ہے میں تو کہتا ہوں صحیح لیکن مگائی نہیں چھانی سائی مگائی کیسے آئے گی اہاں یہ آنی نہیں دی جانی نہیں دے پھر فیدا کی شادہ ہے پھر چوبے مار دولی گولی کھا کر مار جو چلیں بہت شکریہ نام آپ کا میاں محمد جاوید تو جوے سب کوئی نظر نہیں آرہا سمان چان خیریت ہے سودہ سودہ لینہ آئی سی کی کی تا کوئی لینی بھائی بات ایسے ہے کہ میں تو پہلی بات ہے کہ پٹرول سے بہت تنگ تھا تیا تو مہنگا ہو چکا ہے مہنگای ہو چکی ہے پٹرول کے بارے میں کیا کہیں گے اتنی پرائیسیز ہو گیا ایک سوڑ تالی سروپے لٹر ہو گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے ڈیڑھ سو سے بھی ہو گیا ہے بہبا اٹھ تالی تو آپ دو رو پہ کم بتا رہے ہیں دو رو پہ کم بتانے ایک سو پچاس ہو گیا تاکی بھائی پچاس رو پہ ہو گیا ایدھے دیکھو یہ افتاب دار لگا ہے یہ ایک نظر مارے ہیں یار چار سو روپے کلو پچھنے لیا آپ نے گورنمنٹ کو کیا میسیج دینے چاہیں گے گورنمنٹ کو یہی میسیج دینے گے بھائی ہماری جان چھوڑو کیا خیال ہے ہماری جان چھوڑے اور جو آپ کہتے ہیں گبرا ہے نہیں اب آپ گبرا ہو ظلم کر رہے ہو کیا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ادھرک دیا کے دیکھ لو سو روپے کا پاؤ ہے سو روپے کا پاؤ باقی چیزیں بھی آپ نے دیکھیں ہاں جی گورنمنٹ کو کہتے ہیں ہفتہ بزار بڑے سستے ہیں یہ صرف ان کے لئے سستے ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں گلت بات کروں گا تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں بولو نہیں نہیں آپ کھول کے کہیں سر جیس آپ کھول کے کہیں بغیرتی اتنی ہے کہ جتنا مردی جوٹ بول ہے وہ بغیرتی کہتے ہیں کہ مگائی نہیں ہے وہ کرایا کے ٹٹو آئے ہوئے ہیں کل کمہ چلی جاتی ہے یہ بغیرتوں نے بھاگ جانا ہے گورنمنٹ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ سیدھ کارڈ بھی نکال دی ہے ہم نے تو کدھے نکال دی ہے دس لاکھ روپے ہر بندے کو مل رہے ہیں چھوڑوں کہنے کی باتیں ہیں آپ کارڈ میرے کو دے میں جاتا ہوں آپ کے سامنے جاتا ہوں ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں کون لاج کرتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا گورنمنٹ کا یعنی کہ تین سال گزر گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ بھی یہ گورنمنٹ ہوں رہے ہیں تین سال کدھر ہو گئے ہیں پونے چار سال ہونے لگے ہیں آگے کیا رہ گیا سال سوال سال اس میں سارا کسور عمران خان کا آپ سمجھتے ہیں یا اور بھی جو نیچے بیٹھے ہیں پوری ٹیم بیٹھے ہیں میں اپنا آفیس میں بیٹھتا ہوں میرے کو پتا چلتا ہے دوز اتنے میں چلا گیا گی اتنے میں چلا گیا تو ادھر بیٹھ کے تو تمہاری آنکھیں بند ہیں کھولو آنکھیں دیکھو اپنے وزیروں سے پوچھو جب گہنٹی آکے کرتے ہیں جوٹ بور رہے ہیں ٹی وی پی آکے جوٹ بور رہے ہیں آپ کا کوئی ایک میسیج جو عمران خان تک سپیشل آپ دینا چاہیں عمران خان کو شکریہ آپ کا عظام نکوم سر کیا نام ہے آپ کا محمد عفضل محمد عفضل صاحب آپ ہفتہ بزار میں آئے ہیں کوئی پرائسز میں کمی نظر آئیے آپ کو جی الحمدللہ پہنچ میں ہے ٹھیک ہے پہرہ سر آپ کا نام کیا سر محمد عفضل عفضل صاحب آپ بھی اسی ہفتہ بزار میں آپ کو لگتا ہے کہ پرائسز کنٹرول لائیں یہاں پر کوئی کمی ہے بلکل مناسب ریٹیں بزاروں میں دکان پہ دیکھ مارا بندہ خرید نہیں سکتا مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے جس سے کیا بتائیں آپ کو مکان کا کراہ پورا کرو تو بیل آجاتے ہیں جب سے یہ حکومت ہے یہ بیڑا گھر رکھ ہے مارا آپ کی کیا راہ ہے سر اس معاملے میں سر آدم علیہ السلام سے لے کرنا کامت تک کہا آنے والا انسان یہی رونا روے گا شکری ہے محنت کرو دو دو تین تین نوکریاں کرنی پڑتی ہیں پھر جا کے کام چلتا ہے الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں ملہب تین سال ہو گئے ہیں مہنگائی بھی ہے آپ سمجھتے ہیں لیکن کام اچھے ہو رہے ہیں سر سارا کچھ بہتر ہو رہا ہے یہ لوگ سوچتے ہیں عرضی طور پر یہ آنے والے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں پچاس سالہ لوگ پالیسیاں بناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو دوزار تئیس کے الیکشنز ہیں اس میں بھی دوبارہ عمران خان کو ووٹ دینا چاہیے چانس دینا ہے سر جب تک عمران خان زندہ ہے یہ عمران خان ہی آئے گا انشاءاللہ والیکم السلام میسیس شاہ میسیس شاہ میرے ساتھ موجود ہیں آپ یہاں کیا کرنے آئی تھی میں شاپنگ کرنے ہوں فروت اور سبزی بغیرہ لینے آئی ہوں تو یہ ہفتہ بزار جو ہے اس میں کوئی پرائیسز میں کمی نظر آئی ہے آپ کو یہاں سب کی اپنی پرائیسز ہیں اپنی ہی پرائیسز سے مراد ہے یعنی جو گورنمنٹ کی فکس کردہ پرائیسز ہے وہ سب کی اپنی اپنی پرائیسز ہیں اور جو مہنگائی ہے مہنگائی تو ہے کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو اسپورٹ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے تین سالوں میں صرف مہنگائی ہی کیا یا کوئی بہتر کام بھی کیا ہے دیکھیں ملک اس حد تک بگڑ چکا تھا کہ اس کو سوارنے کے لیے تین سال بہت کام میں تین سال یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور چانس کم از کم اگلے ضرور ملنا چاہیے آپ مطمئن ہیں ابھی تک کی گورنمنٹ سے بہت مطمئن ہوں کیونکہ میرا تعلق میاں والی سے ہے تو آپ ذرا میاں والی جا کے دیکھیں جو کبھی بھی روڈے نہیں بنی تھی کمال کر دیا عمران خان نے گاؤں گاؤں تک روڈے آپ ابھی تک کیا نہیں گورنمنٹ سے بلکل مطمئن ہیں سو فیصد مطمئن ہوں اور آگے بھی میرا ہمیشہ ہماری پوری فیملی خاندان علاقے سب کا ووٹ عمران خان پاکستانی عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں یہی دینا چاہوں گی کہ چوروں کو پہچانے چوروں کو پہچانے اور اس چور سے جان چھڑائیں یہ چور نہیں ہے ایک روپے بھی خود نہیں کھاتا اس کی یہ بات اچھی ہے اس نے کوئی فیکٹری کوئی مل کوئی بیرون ملک کوئی چیز اس نے بنائی نہیں ہے وہ تو نسل در نسل پاکستان کو کھانے کا ان کا منصوبہ ہے لیکن یہ اس کا نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچ بہت شکریہ آنڈی آپ کا ٹائم نہیں میرا نام سجاد سجاد سب کیا مصروفیت ہے کیا کرتے ہیں آپ میں چھوٹا سا کاروبار کرتا بزنس تو یہ آج ہم ہفتہ بزار میں آئے تھے آپ لوگوں کی راہے لینے کے لیے کہ جی ہفتہ بزار لگایا ہے اور سستہ بزار اسے کھا جاتا ہے تو آپ نے ماشاء اللہ کافی ساری حرداری بھی کی ہے تو کیا آپ کی جو ہے ہاں جی پہلے آنڈی سے بات کر لے ہاں جاتے آپ ہاں جاتے ہیں چاہہے لوگ میرا نام سرعت ہے ہاں جی آپ نے یہاں پہ کوئی چیزیں لین ہیں آپ کو کیا لگیا ہے ہاں جی ہامیں گائی ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز مہنگی ہے کوئی اس کسی کو سکون نہیں ہے چیز ہر ہی دنے میں کوئی کوئی آن ریلیف نہیں ملا بسے کھا چھنا گیا سب اٹا ہے گی گوشت پھل گریب جو کھا لے تھے ہر غریب کے گھر دو کلو دودھ کی دیچ کی بڑھی ہوتی تھی وہ کھائی نہیں سکتا وہ بچارہ گوشت نہیں کھا سکتا غریب بچارے بولی گئے ہیں چیزوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تین سالوں مصر میں گائی ہوئی ہے ہاں بہت زیادہ میں گائی ہوئی ہے ہم نے تو وہ نالا تھا امران ہاں کو وہ سستہ کرے گا سستہ کرے گا کھانی تو سب نے روٹی ہے امران ہاں نے سب کوئی روٹی چڑھا کے کیا کرنی ہے کچھ ہدا کا ہوف کرے لوگوں کو کھانے دے کچھ گریب کوئی امران خان صاحب کے نام کوئی میسیج دینا چاہیے آپ غریب لوگ بولی جاتے ہیں بچارے بوکے سو جاتے ہیں غریب لوگ امران ہاں کو میسیج ہے کہ سستہ کر دے گاڑیاں مہنگی کر دے دوسری چیزیں مہنگی کر دے کھانا بھی نہ سب سستہ کر دے اللہ تعالی اس کو بہت سواب دے گا اس کو نیکیاں دے گا بہت شکریہ آنٹی وہ اپنے اگلے جان جانے کی اپنی تیاری میں ہے لیکن اپنا سب لوگوں کو سستہ کرے سستہ کرے وہ لوگ پھکے مار رہے ہیں بس یہاں پہ دیکھیں پھر روزگار بیٹھے ہیں نوکریوں سے لوگ بیٹھے ہیں کتنی غلط بات ہے امران ہاں کو چاہیے سب کچھ سستہ کر دے بہت شکریہ آنٹی لوگوں سے پھر چھوٹ گے دودھ چھوٹ گے گو چھوٹ گے لوگ کیا کرے ہیں ہر ایک افرہ تفری پڑی ہوئی ہر ایک افرہ تفری پڑی ہوئی بہت شکریہ آنٹی سر آپ کچھ کہہ رہے تھے میں عمران خان صاحب کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اگر آپ پہنچا سکے تو بلکل ہم پہنچائیں گے سر میں نے اپنی زندگی پہ پہل دو دفعہ ووٹ ڈالا ہے اور عمران خان کو ہی ڈالا ہے صرف یہ سوچ کے کہ کوئی بہتری آئے گی کوئی تبدیلی آئے گی بلکل آپ کو لگتا ہے کہ یعنی جو تین سال میں ہم نے جو ایک سٹرگل کی تھی یعنی یا جوزار تیرہ جوزار آٹھ سے ایک جو نوجوان نسل ایک سٹرگل کر رہی تھی عمران خان کے آنے کے لیے وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ سٹرگل ضائع چلی گئی ہے ضائع میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نے امید چھین لی ہے اس قوم سے سب سے بڑا ظلم زرداری ظالم نوازشتری ظالم سارے ظالم لیکن یہ سب سے بڑے ظالم نکلے کہ انہوں نے عوام سے امید چھین لی ہے جو حوپ تھی ایک کہ جی تبدیلی کی جو کہ اس ملک میں کوئی بہتری آ سکتی شاید یہ کوئی بہتری لے آنگے یہ انہوں نے وہ امید چھین لی ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم کیا یہاں آگے آپ کو ویسے اوہرال کیا لگیا کچھ چیزیں سستی بھی لگی ہیں یا آپ کو لگتا ہے جس رکھ یہ ڈھونگ ہو رہا ہے ایک مزاق کیا جا رہا ہے عوام کی امیدوں کے ساتھ دیکھیں اگر دو چیزیں سستی ہو گئی تو چار چیزیں مہنگی ہو گئی سین تو یہ چل رہا ہے کہ اگر آج آلو سستی ہو گئے تو ٹیماتر مہنگا ہو گیا ہے اگر ٹیماتر سستا ہو گیا تو کوئی یعنی آپ کا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ جو ضروریات زندگی ہے وہ کم از کم تقریباً برابر ہونے چاہیے عوام کیلئے ریلیف ملنا چاہیے سی بات ہے یہ تو سستا ہونا چاہیے اب کوکنگ آئل کو لے لیں آپ کہاں چلا گیا ہے تین سال پہلے وہ ایک سو ستر بے کا پیکٹ تھا آج چار سو پدر آر بے کا ہو گیا ہے یعنی کہ تین گناہ سے بھی زیادہ امران رہن کے نام سپیشل کوئی ایک پیغام جو ہم اس چینل کے دروہ آپ کی تفاصل سے بتانا چاہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کی جو اصل رائے ہیں وہ ہم بتائیں ہم کو لگی لپڑی باتیں تریفی پول اور اس طرح کی باتیں ہم ساتھیں کہ جو ایک دل کی آواز ہے جو ایک بہنگا ہمیں اکثر یوتھیا گا جاتا ہے یعنی ایک پی ٹی آئی کے سپورٹر کو وہ اس کی کیا آواز ہے آج میری میں تو ان سے یہ کروں گا کہ امران صاحب اور کوئی بات نہیں کسی کی بات نہ سنے یہ جو آپ نے تقریریں کی تھی جو آپ نے عوام کو سبز باغ دکھائے تھے اپنی وہی ویڈیو ایک دفعہ دبارہ دیکھ لیں تو اپنے گرے بات میں جھاک لیں امران صاحب کو میسیج ہے کہ اپنا ہی گرے بات رہے ایک دفعہ دیکھیں اپنی ویڈیوز پرانی چلا کر دیکھ لیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ بہت شکریہ آپ کا ساتھ جی بھائی کیا نام ہے آپ کا علی اسنان کیا لینے آیا ہے علی صاحب ہی تھے ویسے یار جوتی لینی تھی نہیں لی مہنگائی بہت ہو گئی ہے افتہ بزار میں آگے کوئی کیمچیں سستی ہوتی ہیں نہیں سستی مہنگی ہوتی جب بھی آتے ہیں دس بیس ریٹ بڑھے ہوتا ہے آپ کے لئے آئیں دوست ہیں آپ کے ساتھ سارے میرے دوست ہیں آپ بھی آئیں ہم نے چپل لینی تھی چپل لینی تھی یہاں پہ چپل کی تو مجھے کوئی دکھانی نظر نہیں آرہی اچھا وہ آگے ہیں جی بلکل میرا کیمرا منس سے کھوں گا بھائی کو چپل ملی ہے یا نہیں ملی مہنگی بہت زیادہ ہے مہنگی بہت زیادہ ہے جی سر بہت زیادہ ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گیا کیا کہنا چاہو گے آپ عمران حان کے سپورٹ بوٹ دیا تھا آپ نے نہیں کس کو بوٹ دیا تھا ہم نے شیر کو بوٹ دیا تھا جناب انہوں نے شیر کو اس کے باب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران حان نے مگائی کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی بھائی بس مگائی کام ہو مہارید یہی درخواست عمران خان سے میربانی کرے گریب لوگ گریب لوگ مار رہے ہیں مگائی کام کرتے ہیں ہم امرائیٹری کا کام کرتے ہیں مگائی کام کرتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مگائی بہت زیادہ ہوگی ایسی یہ ٹیکسٹائل تو عمران حان کا مہینہ کیا کر سکتا گریب لوگ میری ایئی رویسٹ ہے جی امران حان صاحب سے کچھ کریں جو جوان نسل ہے جنس کے بارے میں امران حان صاحب کہتے ہوتے تھے کہ یہ میرا ووٹ بینک ہے وہ ابھی ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہے ہمارے سال محمد صدیق صاحب موجود ہیں یہاں پہ مزہور ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ان سے دو چارمنٹ کی بات کریں ان کے کیا مسائل چل رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں میں سارے ایک گزارش کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نیکیتی کرن تفہیق دے کہ ہم عامت مطلب بڑا ظلم ہو رہے ہیں بڑیاں رحمتہ فرماوے کہ سستا چیزیں کریں اللہ پاک انہوں رنگل آوے اللہ پاک رحمتہ فرماوے اللہ پاک انہوں کاروبار تفہیق دے تو سی سمجھ دے کام ٹھیک کارے ہیں کام ٹھیک کارے ہیں ساڑے واسطے ساتھ آپ آگئے میری لات ٹھٹی بھی میں نے ایک رکھشہ دے دی ان کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ زناب میری عمران حان صاحب سے اپیل ہے کہ مجھے ایک کوئی رکھشہ دے دیں یا کوئی میرے لگے ہیں بندہ میرا گزارہ نہیں ہے گا چھے میری تھیان ایک میرا پتر ہے چھوٹا میرے تکو رحمتہ فرما دے اللہ پاک تینو رنگ لائے تکو رب تے خوف تے ڈار اللہ پاک تینو حیاء دے وے اللہ پاک تینو رحمتہ فرما دے آمین 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 چچا انشاءاللہ جتھے تک دہا پیغام جا سکے گا ہی پوچھا اللہ پاک تینو رنگ لائے اللہ پاک تینو رحمتہ فرما دے آمین مدینے والا میرا پتہ یہ گیا کہ میں رنے گیا اوٹھی اپنا چوک جڑے گیا ناغرہ چوک جناب کے اوٹھے میرے رحمتہ فرماوے جو رکشہ میں نے دے وے آمین آمین ٹھیک ہے جی اگر یہ ہمارا میسیج عمران حان صاحب یا ان کے کوئی بھی ایسے سپورڈرنیٹر سن رہے ہیں تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سباہی تک رابطہ کرنے کی کوشش کریں اللہ پاک تینو رنگ لائے رکھی اللہ پاک تینو رحمتہ فرماوے یہ چیزہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی تینکیو جی اللہ پاک آج ہم نے ہفتہ بزار میں آکے لوگوں سے مہنگائی کی اوپر بیوز لینے کی کوشش کی کہ لوگوں کی کیا تاثرات ہیں آپ نے دیکھا کہ ملے جلے سے اثرات ملے ہیں لیکن بہت زیادہ عوام جو ہے عمران حان صاحب سے اس طرح تنگ آ چکی ہوئی ہے جن لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا جن لوگی ویسے عمران خان صاحب آج پرائم منسٹر کی کرچی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی ان سے شدید مایوس ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو ہے پروگرم حتم کرنے کی کوشش کریں گے آپ مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرم کیسا لگا آپ کن کن ٹاپکس کی اوپر ہم سے بات کروانا چاہتے ہیں عوام کے وہ مسائل ہمیں بتانے کی کوشش کریں جن کے اوپر آج تک پروگرم نہ ہوا ہو اس روڈ کے دروہ ہم وہ حقائق اور وہ سچ آپ کے سامنے لے کے آئیں جو پہ تک آپ کو کہیں نظر نہیں آیا اس کے ساتھ ہی پروگرم کا میں اختتام کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آریکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک بروقت آسکیں اس کے ساتھ ہی مواز حمد کو دیں اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ